اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا سات سو دوسرا سبق ہے محترم بدروگو صبح صبح ایک مراتی نیوز پیپر میں میں پڑھ رہا تھا کہ کل ممبئی کے اندر ایک نوجوان اس نے وٹھل واری ریلوے اسٹیشن پر ایک لوکل کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی اور اس نے ویڈیو بھی بنایا مرنے سے پہلے کہ کسی لڑکی سے اس کو محبت تھی کئی سالوں سے دونوں ریلیشنشپ میں تھے اب شادی کا وقت قریب آیا تو اس لڑکی نے کسی اور جگہ پہ رشتہ تیہ کر دیا تو یہ بیچارہ اتنا زیادہ مایوس اتنا زیادہ نا امید ہو گیا کہ اس نے اپنی جان دے دی مطلب اس نے آگے کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا کہ کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے ایک گئی تو دوسری ملیں گی دوسری گئی تو تیسری ملیں گی تیسری نہیں تو چوتھی مارکٹ میں لڑکیوں کی کمی ہے کیا ان کا کال پڑ گیا ہوا ہے لیکن محترم بدرگو جو نگیٹیویٹی ہوتی ہے آدمی جب مائنس سوچنے لگ جاتا ہے نگیٹیو سوچنے لگ جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں ایسے ہی منفی خیالات آتے ہیں اور وہ اس طریقے کے قدم اٹھاتا ہے دوسرا واقعہ ابھی پورے مہاراشترہ کی اندر مراتھا آندولن چالو ہے پتہ چلا اورنگ آباد میں ایک نوجوان نے جان دے دی پھر پونہ کے قریب ایک نوجوان نے جان دے دی پھر ایک اور علاقے میں ایک نوجوان نے جان دے دی یہ جان دے کر کیا ہم کو آرکشن مل جائے گا ارے تم زندے رہ کر آرکشن کے لیے کوشش کرو محنت کرو لیکن یہ مایوسی کیوں پھر ایک دو چار دن پہلے ایک صاحب ایمان ایک مسلمان مایوس ہو کر کاروبار نہیں بیوی بچے حالات سے پریشان ہو کر اس نے بھی خودکشی کر لی اب اس کے مرنے کے بعد کیا بیوی بچوں کے حالات سودریں گے یا اور حالات خراب ہوں گے لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہوں گے وہ بیوی بچے اس نے تو حالات سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی لیکن وہ جو بیوی بچے ہیں رہتا گھر ان کو بیچ کر اب وہ قرضے آدھا کرنا پڑیں گے وہ تو روڑ پہ راستے پہ آ گئے کم سے کم یہ زندہ ہوتا تھا تو وہی بیوی وہی بچے اس کے سہارے پر بھلے حالات کا شکار رہتے حالات کا مقابلہ تو کرتے تھے رہتا گھر بھی جاتا تھا کرائے کے گھر میں رہتے تھے لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ایک دوسرے کا سہارا بنتے تو زندگی آگے بڑھتے رہتی تھی اسی لئے قرآن پاک میں بار 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 اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یہ نیگیٹیویٹی یہ منفی سوچنا اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ارے آپ بڑا سوچو بڑا میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں میں نے اس دن اسکول میں بھی بچوں کے سامنے مجھے دعوت دی گئی بات کرنے کے لئے بچوں کو یہی سکھایا یہی سمجھایا بڑا سوچو بڑا جو لوگ بڑا سوچنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بڑا بناتا بھی ہے اور بڑے مقام اور مرتبوں پہ پہنچاتا بھی ہے یہ نیگیٹیویٹی اور چھوٹا سوچنا اسی سے انسان منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے اپنی من پسند لڑکی نہیں ملی تو جان دے دی لات مارنے کا اے سو کو اور یہ شیر پڑھ کے تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہ تور صحیح تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہ تور صحیح تو نہیں تو اور صحیح اور اور نہیں تو اور صحیح لین لگانے کا لین لیکن مایوس نہیں ہونے کا مایوس کس لیے ہونے کا کمی تھوڑی ہے مارکٹ کے اندر لیکن وہ بھائی ہمارا اتنا مایوس ہو گیا ویٹھل وارڈی ریلوے اسٹیشن پہ ویڈیو بنا کر اس نے جان دے دی اب اس کے پیچھے اس کی معذور ما اس کا بھائی اس کی فیمیلی رو رہے ہیں سب لوگ کیوں جوان فرد چلے گیا گھر کا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایک بہت عزیز دوست بچارے اللہ والے دیندار اپنا ٹکھنے سے اوپر پاجامہ پہننے والے لمبا جببہ پہننے والے سادی سیمپل زندگی گزارنے والے انہوں نے اپنے رشتہ داری میں ہی ایک جگہ پہ رشتہ بھیجا لڑکی والے تھوڑے ہائی فائی تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا رشتہ بولے تمہاری فائننشیل کنڈیشن مالی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے برابر نہیں ہے ہم کو اپنے برابر کے لوگ چاہیے اور وہ کون تھے ریجیکٹ کرنے والے وہ بے دین دنیا دار بیدتی ایسے لوگ نہیں تھے وہ لوگ بھی دیندار ہی تھے ان کے گھروں میں بھی دین کا ماحول تھا لیکن چونکہ میرے محترم بودروگو میں ہزار بار بول چکا ہوں ہماری دینداری بھی یہ انڈین دینداری ہوتی ہے ہم تو پورے ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے اندر چاہے ہمارے وقت کا انڈیا کا قطوب ہو کیا انڈیا کا عبدال ہو کیا انڈیا کا آکابیر ہو یا انڈیا کا آساغیر ہو یا انڈیا کا علامہ ہو پورا گھٹ ایک دم گھوٹ کے لیکن جب اس کے بھی بیٹے یا بیٹی کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے وہ پیور بن جاتا ہے انڈین اور وہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ سامنے والے کی پیسے کی پوزیشن کیسی ہے مالی اس کی کنڈیشن کیسی ہے اس کے بعد ہی وہ اپنے بیٹا یا بیٹی کے رشتے کی بات کو آگے بڑھاتا ہے ہم دنیا دار لوگ ہیں وہی سلوک میرے دوست کے ساتھ میں کیا گیا لیکن چونکہ ماشاءاللہ مرد مجاہد اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا اللہ نے اس کے اندر اتنی کیپیسیٹی دی تھی قرآن کی یہ آیت اس کو سمجھا دی تھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ تم جس چیز کو چاہتے ہو اسے حاصل کر لو بعض اوقات اللہ جان بوچ کر تمہارے اور اس کے بیچ میں اس لیے اڑھڑا اور رکاوٹ لالتا ہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو کیونکہ تم تو اللہ کے مقبول بندے ہو وہی میرے دوست کے ساتھ میں ہوا انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے وہ بیچارہ بہت مایوس ہوا اس لیے کہ اس نے بچپن سے خاکہ بنا کر بیٹھا تھا نکاح کروں گا تو اسی کے ساتھ لیکن جب ان لوگوں نے آئین وقت پر اپنی حقیقت اور اصلیت بتا دی تو ہمارے دوست کے خوابوں کا جو تاج محل تھا وہ چند سیکنڈ میں زمین دوز ہو گیا لیکن ناومد نہیں ہوئے پھر دوسری جگہ تیسری جگہ الحمدللہ ایک جگہ رشتہ تیہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فرما بردار اس کو اہلیہ عطا فرمائی ایسی فرما بردار اولاد اس کو عطا فرمائی اس کے کاروبار میں ایسی برکتیں اور بڑھتریاں عطا فرمائی آج لوگ دیکھتے ہوں گے تو ان کو رشتہ آتا ہوں گا اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کا سکون ہر طرح کا اتمنان ہر طرح کی خوشحالی اس نوجوان کو عطا فرمائی لیکن آگے کی افسوسناک خبر کیونکہ یہ اسٹوری تو صرف انٹرویل تک ہوئی ہے اب یہ آگے کی واقعی ہے آگے کی اسٹوری یہ ہے میرے محترم مدروقوں جن لوگوں نے پیسے کے گھمن میں پیسے کی اکڑ میں دولت کے نشے میں یہ ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادھے تبلیغی دوست کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیئے تھے ان کی وہ لڑکی آج سترہ اٹھرہ سال کے بعد بھی اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے اس کا ابھی تک کہیں پہ رشتہ نہیں جمع اس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ ہمارے جو دوست ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے پھر انہوں نے وہی شیر کہا تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہ تور سہی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی تلا سر کا سر کا سر کا بازولہ سر کا رستہ سوڑا نہیں ہوا یو دیا اس کے بعد ہمارے یہ نوجوان جو مراتہ اندولن کے اندر نا امید ہو کر ارے تم نا امید مت ہو تم ہمارے اس سرزمین کے سپوت ہو شور ویر ہو ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ سوسائٹ کرنا تو نا امید ہونا ہے یہ امید چھوڑ دینا ہے کیوں امید چھوڑنے کا اپنا اگر حق ہے تو سینہ تان کے گورنمنٹ سے حاصل کرنے گا ہمارے دھرنے آندولن اگر ہمارے روڑ پہ ہمارے راستے پہ ہمارے گاؤں میں ہو رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا ہے کئی پروبلم نہیں اپن ممبئی لازاؤ اور ممبئی جا کر منطرہ لے کے سامنے ہم دھرنہ آندولن دیں گے ویدان بھون کے سامنے دھرنہ آندولن دیں گے آزاد میدان میں بیٹھیں گے وہاں پہ جا کے اپوشن کریں گے لیکن اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے مگر میرے نو جوانوں اس طریقے سے تم سوسائٹ کروں گے آتمہ ہتیا کروں گے خودکشی کروں گے تو پھر کیا ملے گا تمہاری جان چلی گئی تمہاری فیمیلی تمہارا خاندان وہ بیچارے رو رہے ہیں گھر کا ایک جوان آدمی چلے گیا کتنے افسوس کی بات ہے امید نہیں چھوڑنے کا نہ امید نہیں ہونے کا بلکہ اپنی جو لڑائی ہے آخری ساس تک لڑتے رہنے کا پھر وہ شادی شدہ آدمی بچے ہے فیمیلی ہے قرضے ہو گئے قرضے ہی ہوئے نا گھر بیچ کر بھی وہ قرضے آدھا کیے جا سکتے ہیں کھیت بیچ کر بھی وہ قرضے آدھا کیے جا سکتے ہیں تھوڑی ہمت تھوڑا محنت تھوڑا اپنا قدم آگے بڑھانے سے بھی حالات درست ہو سکتے ہیں اس کے لئے جان دے کر اب جان چلی گئی بچے روڑ پہ فیمیلی رستے پہ آگئی کیا ملا اگر یہی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتا تھا مکہ والے دشمن رشتے دار دشمن جان پر تل گئی مدینہ کی ہجرت فرمائی وہاں گئے ایک طرف یہود دوسری طرف منافقین تیسری طرف مکہ والوں کا ڈر کب حملہ کریں گے ہمت نہیں ہارے ہمت نہیں ہارے اور میں سمجھتا ہوں پوری انسانی تاریخ کے اندر ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسپریشن آپ کو کسی کی بھی زندگی میں نہیں ملے گا ان سارے حالات کا مقابلہ کیا اور جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک پورا کیا پورا اسلامی ایمپائر پوری طاقت کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا جزیرت العرب اس کے علاوہ حبشہ یمن ملک شام یہ پورے کیا پورے علاقے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو چکے تھے اسے کہتے ہیں عزم اسے کہتے ہیں استقلال اسے کہتے ہیں ہمت اور اسے کہتے ہیں پہاڑوں کے جیسے مضبوط ارادے اسی لئے اللہ میں اقبال نے کہا تھا یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیرے نا امید نہیں ہونے کا آج کے ہمارے زمانے میں بھی میں کتنی مثالیں آپ کو دوں کتنی مثالیں جو لوگ آج پوری دنیا کی اندر بڑے بڑے نامور لوگ ہیں ان کے زندگیوں میں ایسے حالات آئے تھے کہ سوائے خودکشی کے دوسرا راستہ نہیں بچا نا امید نہیں ہوئے آج ہم میں سے کئی لوگ یہ جو میرا سبق چل رہا ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اسی سبق کو آئی فون کے اوپر سن رہے ہوں گے آئی فون لیکن میں آپ کو آئی فون کی سٹوری بتا دوں جیک ہاپس ایپل کمپنی کے فاؤنڈر اور اس کے چیئرمن جنہوں نے آج ایپل فون کو تقریباً تقریباً دنیا کی ٹوینٹی پرسنٹ آبادی تک پہنچا دیا اس کے پیچھے کا راز یہ ایسے ہی اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی آج سے پہلے بل گیٹس اور جیک ہاپس دونوں کے بیچ میں کمپیٹیشن اس لیے کہ دنیا کا پہلا سوفٹ ویر بننے والا تھا پہلا سوفٹ ویر اور کون اس کو مارکٹ میں سب سے پہلے لے کر آتا ہے اس کی لڑائی بل گیٹس آگے نکل گئے بڑھتے بڑھتے مایکرو سوفٹ میں نے پورے مارکٹ کو کیپچر کر دیا اور جیک ہاپس کے اوپر ایسے حالات آئے قرضے پریشانیاں گورمنٹ کی طرف سے جرمانے کہ خودکشی کی دہلیس کے اوپر وہ پہنچ گئے نا امید نہیں ہوئے نا امید نہیں ہوئے انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا انہوں نے اپنے سوفٹ ویر کو موبائل فونس کے ذریعے سے پبلیک تک پہنچایا اور ہوتے ہوتے آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایپل کمپنی کا جو کیپیٹل ہے وہ تقریباً مایکرو سوفٹ کے برابر ہے جیک ماں ہمارے ایشیا کے سب سے بڑے بلینئر جیک ماں چائنا میں علی بابا کمپنی گوگل میں علی بابا ڈال کر دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ یہ جیسے فلیپ کارٹ ایمیزون وغیرہ ہے وہ ایسی علی بابا ہے جو پوری دنیا کے اندر مال بیچتی ہے وہ جیک ماں ڈگری لینے کے بعد پندرہ کمپنیوں نے ان کو ریجیکٹ کیا پندرہ کمپنیوں نے کئیوں نے چلتی نوکری سے ان کو نکال دیا نہ امید نہیں ہوئے انہوں نے کہا میں ایک دن یہی کمپنیوں کو اپنے پاس کام پہ رکھوں گا آج ایشیا کے سب سے بڑے بلینئر ہے اور جن جن کمپنیوں میں وہ انٹرویو کرتی ہے ایسا کر کے بتانے کا ایسا اس کو بولتے ہیں انٹ کا جواب پتھر سے تو امید مت چھوڑو اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھو اللہ ملکی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ